محمد ام و آل محمد صلی اللہ محمد ام و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد بینیاز اللہ اللہ کل شین قدیر بادشاہ اللہ اے مجلے سیزا اپنی پاک بارگاہ مزور و مقبول فرماؤں اے ذکر دا ثواب خیرات و نیاز دا ثواب جو دار دنیا تو ٹر گئے ان علماء حق مداخانی آل محمد ازاداران سید شہدہ مادم داران سید شہدہ جڑے مشہ نے سید شہدہ جام شہادت نوش کر گئے خصوصاً بانی مجلس میرے چاچا جی سردار طہر عباس خان دے جتنے مرہومین ان دار دنیا تو ٹر گئے منہ مال خالق انہ دے نام اے مال دار فرماؤں ساری پہلی تے آخری دعائے نبیان دے سلطان دے دستار دے وارس دا خون حسین دے وارس دے جل ظہور فرماؤں صلی اللہ علیہ محمد انوال محمد مجلس دے قبولیت واسطے سلوات پڑھو اللہم ریادہ میں پڑھنا نہیں میں گناہ گار دے والے سہوا دے ان بھیک ستر پڑھو یہ سواب ہے پہ میں شکریہ دا کرنا مرے خیال محمد بابا سید محمد سکرین رضا شاہ صاحب انہ دے حکم بلکہ تکمیل کرنا چاہنا جڑے ولے سونا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالہ آسمان تے گین نٹھے نے ایک عجیب خلقت فرشتہ ہے یہ تو ایک ضرور دی فضیلہ دی ہے ایک ستر سنونا چاہنا بالہ آسمان تے گین نٹھے نے ایک عجیب خلقت فرشتہ ہے جہن دے ہزار ہزار ہتھن چاہ چاہ مختیار سین ہزار ہزار ہتھن ہوں ہاتھ دے ہزار ہزار انگلی ہیں سوڑا نبی فرمے دے اللہ نے تیری کیلی جیوٹی لائیے آدھے تُسا رحمت للعالمی نبی و تُسا جان دے اللہ نے میری جیوٹی لائیے جڑے ولے باران رحمت آن دیئے بارش آن دیئے آبادی چاہوے سہرائے چاہوے پانی تے آوے میں اندھی گنتی کرنا سوڑا ہیک گنتی مرے کلو نتھے دی جڑے ولے تری امت تو آدھے اتھے تو آدھے پاک آلت درود بھی جہنن این خاندانِ آلِ تَعْرِج دو بے گناہ قیدین پاہلا قیدی مرد نہیں پاہلا قیدی کریمِ کربلا دی تصحید ہی ہے جہن دی زندگی تھوڑی آئی تو لکھ بھونگا بس حقہ سطر ماتم دین جہن دی زندگی تھوڑی آئی جہن دی شام دے نور محل تک آدھے گئیے مونزو علا قوتل آبی لامنم جدندہ منا باب ہمارے مستی کوئے نا شریفہ او کیوں نہیں سمدھی جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب طلق زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی تو آدھے تُوئی معافی مانگ کے چاچے سہی تُو ہے اپنے مرشز آدھے تُو جیڑا کچھ میں سوچ کے آیا مجھے والد صاحب میں کہے کٹھے آیا مہی تھائیں ایک جملہ پڑھے آنے ایک ستر پڑھنا چاہنا زیادہ مضمون نہ پڑھنا چاہنا میں پہلے عرض کی تھی خاندانِ آلِ تارے دو بے گناہ کہہ دیئے آمرشز آدھا دوجہ کہہ دیئے رزادِ پاک بابا مسلمانہ نے رزادِ پاک بابے کون ایو جی انور محل دتا آئی ایو جی جا نماز بچاہ دیئے آنے ہتھیلیاں رکھ دا ہتھیلیاں زخمی تھی دیا ہے پیشانی رکھ دا پیشانی زخمی تھی دیا اٹھوے پار گرم پانی دا جا ملے سا کربل آدموں کرکے آکھیا دادا حسین تونے جو گرہ میں ہی تا پانی میکو تا مل ویند ہے تو تا دو دریا ون دی آدھیے تسہ مارا گی ہے بس انتظار مکندہ پیا آدھ راڈ ڈھلیے دروگ آدھے قیدی کن وینے سید آدھے وطن قیدی تیدہ کو وطن ہے سید آدھے ہا وطن مدینہ آدھے مدینہ کیا کرن وینے سید آدھے دھی آدھے سار چو مڑوینہ پوتر کو یتیمی دی پاک بدھا مڑوینہ میں کوئی با بے جینے بدھائی آئی میں بے جینے بدھا مڑوینہ آدھے اپنی بے گناہ قید دا واس تی دسا سکتا ہے تو کیڑے جرم دا قیدی ہیں سید آدھے میرا جرم یو ہے میں بطول دا پوترہ دروازے تے آئے آیت تطہیر پڑی ایس جیوے جرزاد پاک ماں مسلح عبادت بیٹھی آئی تلیاں ٹیک کے اٹھئے آدھے بسم اللہ رزاد بابا قیدہ چھوٹ گیاں نہیں سید آدھے رزاد ماں دروازہ کھول کار مرے یکیاں مک ویسن بی بی آدھے کال کہے دا چھوٹیاں نہیں میں نے خواہ چا لکھا ہویا میں رزاد رزادیاں بھیڑی کو نالاک ڈھلی ادھراد بارو تر راتیاں بابا تر استقبال کر رہا انتظار مکیدہ پیا رزاد پاک بابا جیڑے ویلے ماسومیں قوم دیس رہ دعا ہے سیادہ دے اٹھیا میری پردیشن دھی اٹھیا میری مسافرہ دھی بابا بابا کر کے اٹھئے بابے دگا لے بھائی پاک آ دیے تُساں کہڑے جور میں جی بابا بابا بے دنیا